رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے وہ امی تھے تو صحابہ کرام تک قرآن کس طرح پہنچاتے تھے پڑھ کر تلاوت کر کے تو وہ لوگ جو ان پہ ایمان لائے صحابہ جو تھے 29 سالوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں تھی جب وہ قرآن جید کے بارے میں سوچتے تھے ان کے ذہن میں پتہ کیا آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک چہرہ اور ان کی مبارک آواز قرآن جید کو پڑھتے ہوئے یہ ان کے ذہن میں آتا تھا لوگوں نے کچھ کچھ جمع کیا ہوا تھا لیکن ایس سچ ایک پوری کتاب میں نہیں تھا آپ سمجھ رہے ہیں بات کو ہمارے ساتھ کیا ہے کہ جب ہم قرآن جید کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایس سچ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے ہمارے ذہن میں ایک کتاب آتی ہے صحابہ کے ذہن میں پیغام اور پیغمبر دونوں ایک ساتھ آتے تھے اب دیکھیں قرآن جید جو ہے وہ 23 سال نازل ہوتا رہا اور ایس سچ اس کی ایک کتاب نہیں بنتی جاری تھی ٹھیک ہے نا یہ سب چیزیں بعد میں ہوئی ہیں کچھ کچھ صحابہ کرام لکھ لیتے تھے لیکن ایک شکل میں کہیں نہیں تھا آج آپ دیکھیں آج کی دور میں جو بھی آسو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا جو بھی قرآن جید کی آیا تھا آپ گوگل پہ جائیں لکھیں یعنی کتن دفعہ قرآن جید میں یہ لفظ آیا ہے کیا آپ پہلے یہ کر سکتے تھے سو اب 23 سال بعد سو اب جو ہے اس 23 سال کے بعد کئی صدیان گزر چکی ہیں ہمارے پاس یہ کتاب ایک کتابی شکل میں ہے اب آپ دیکھیں اس کتاب میں دنیا لفظ آیا ہے ہم صدیان دنیا کسے کہتے ہیں زمین اس کتاب میں جو دنیا کا لفظ ہے وہ 115 دفعہ ہے 115 دفعہ کونسا لفظ آیا ہے دنیا کیا پہلے کسی کو یہ بات بتاتی ان کو نہیں پتاتا اس کتاب میں الاخرہ بھی آیا ہے یعنی دنیا یہ زندگی الاخرہ آنے والی زندگی وہ بھی 115 دفعہ ہے اس کتاب میں ملائکہ کا ذکر 88 دفعہ ہے 88 ٹائمز ملائکہ اور اس کتاب میں ڈیولز یعنی شیعاتین کا ذکر بھی اٹھاسی ہی دفعہ ہے اور یہ لفظ زندگی ہے لائف یہ ایک سو پینتالیس دفعہ قرآن جید میں آتا ہے الحیاء آپ گیس کر سکتے ہیں کہ ایک سو پینتالیس دفعہ اور کیا آیا ہوگا قرآن جید میں موت جو موت لفظ ہے وہ بھی ایک سو پینتالیس دفعہ قرآن جید میں ہے جو لفظ ہے نیکیا ایک سو سٹھ سٹھ دفعہ قرآن جید میں ہے اصالحات اور اصیعات بھی ایک سو سٹھ دفعہ آئے ہیں جو لفظ دس بیلیف ہے کفر وہ سترہ دفعہ قرآن جید میں آئے جو بیلیف ہے وہ بھی سترہ دفعہ ہے ابلیس کا نام گیارہ دفعہ قرآن جید میں آئے اور اس سے پناہ مانگنے کا بھی ذکر گیارہ دفعہ ہے انہوں نے کہا یہ جو فریز ہے انہوں نے کہا یہ تین سو بتیس دفعہ قرآن جید میں آئی ہے اور قرآن جید میں آیا ہے کہو یہ بھی تین سو بتیس دفعہ قرآن جید میں آئے اب ابلیسی ممکن ہو سکتا ہے کہ تیس سال قرآن جید نازل ہو رہا تھا اللہ تعالی جو مہینے کا لفظ ہے وہ بارہ دفعہ استعمال کرتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے اور جو دن ہے وہ تین سو پینسٹھ دفعہ قرآن جید میں آئے ہیں اللہ اکبر اور یہ کچھ ہی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف اگر آپ لفظوں کو گنتے جائیں کیا یہ انسان کے لئے ممکن ہے کرنا ایسا کر سکتا ہے تیس سال میں بولنا ہے اور آخر میں ہم حساب لگائیں گے اور ایڈ میں ہم دیکھیں گے کہ تمام لفظوں ہیں وہ بلکل برابر بولے گئے ہیں اللہ اکبر شکری جو ہے